موسیقی لوگ نادانی میں اور لاعلمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں کربلاہ والوں کے غم میں روتے ہیں رولاتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں مصطفیٰ روتا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا حضرت ام سلمہ سے پوچھیں ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی حسین حضور کی گود میں تھے کتب حدیث میں موجم تبرانی کو اٹھا کے دیکھیں سیاستہ کی کتابیں دیکھیں مصند احمد بن حنبل کو دیکھیں طبقات ابن ساد کو دیکھیں بہکی کو دیکھیں مصند ابو یارہ کو دیکھیں ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوں روان تھے بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رولاتا ہے حسین کے غم میں اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی مصطفیٰ رو رہے ہیں ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یب کیکا آپ کو کس چیز نے رولایا ہے آقا صبر کے پہاڑ ہیں آپ کیوں رہ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیم و اخبرانی انبنی الحسین یکتلوا بادی بِعَرْزٍ یُقَالُ لَهَا قَرْبَلَا و اتانی بِتُرْبَتٍ تُرْبَتٍ حَمْرَا ام سلمہ چونہ رو ابھی جبرائیم امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیم نے خبر دیا یا رسول اللہ حسین کو حسین سے آپ کو بری محبت ہے میں نے کہا ہوں بری محبت ہے جبرائیم نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمرا وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارضِ کربلا میں اور جبرائیم نے سرزمینِ کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا حضرتِ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی فرمائے امی سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا سرزمینِ کربلا کی مٹی ہے اِذَا تَحَوَّلَت حَاظِهِ تُرْبَتُ دَمَن فَعْلَمِي اَنَّبْنِ قَدْ قُتِلَا دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے کیوں نہ روئوں غمِ حسین میں امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث کیوں نہ روئیں غمِ حسین میں ارے اہلِ سنت اگر رونے پہ آپ کو تاجب ہو گیا ہے خدا کی عزتی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تاجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی تمہیں کیا نظرِ بز لگ گئی تمہیں کیا ہو گیا خدا رسیدہ ہو گئے سنیت نام ہے حبِ حسین خمِ حسین کا